رات کو دوستو بارش بہت زیادہ تیز تھی تو اسی لیے پھر میں نے کبوتروں کو یہاں پر ابھی تک کھولا نہیں ہے تو موسم ابھی بھی خراب ہے بادل چھائے ہوئے ہیں تو تقریباً بارشیں تو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں تو بہت زیادہ موسم خراب ہے جس میں ہمارے پرندے جو ہیں وہ بھی ڈسٹروپ تنگ ہو رہے ہیں تو دوستو یہ ہمارے جو کھڑے میں کبوتر تھے اس کھڑے میں اور اس میں میں نے جو آگے والے کھڑے میں تھے وہ ان کو اس میں بند کر دیا اور اس کھڑے والے کے جو تھے وہ میں نے جہاں پر بند کر دیا تو اس لیے کہ دوستو وہاں پر موسم بہت خراب ہے تو وہاں پر پانی جاتا ہے تو ابھی یہاں پر رہیں گے یہاں پر ٹھیک ہے تو میں ابھی کھولتا ہوں ان کو بارش باند دیں تو ابھی یہ اپنا جو ہے وہ دانہ جو چھوگ لیں گی تو اس کے بعد پھر میں دوبارہ یہ ترپار لگا دوں گا تو ان کو باندھ کر دوں گا تو میں ان کو بھی کھول دیتا ہوں چلو بھئی آؤ بار چلو تو دوستو ان کے انڈے پڑے ہوئے ہیں تو یہ پہلے کھڑے میں تھے تو دوستو وہاں پر آپ کو پتا ہے موسم جو ہے وہ یا اس موسم میں بہت زیادہ سلاب ہوتا ہے تو کھڑے کے اندر دوستو کیڑے پڑ جاتے ہیں وہاں پر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بارش کا موسم ہے تو سلاب کی وجہ سے وہاں پر چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہیں وہ آیاتے ہیں تو میں نے دوستو ان کے انڈے اٹھا کر یہاں پر رکھ دیا تھا پنجرے میں کہ یہاں پر بیٹھے گی لیکن یہ کبوتری جو ہے انڈوں پر نہیں بیٹھ رہی تو مجھے اب دوبارہ وہاں پر ہی رکھنا پڑے گا اب ان کی مرضی نہیں بیٹھ رہے تو کیا کر سکتے ہیں تو میں نے تو سوچا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ بہت صفائی نہیں ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کل میں نے یہاں پر کیڑے نکالے تھے اس کے اندر سے تو پھر میں نے سوچا کہ میں ان کو اندر نہیں بند کروں گا یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ تو یہاں پر آپ کو پتا جو جیسا موسم جا رہا ہے تو بلکل بھی ایک دو دن کے اندر جو وہ کیڑے پڑ جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے صفائی بھی ڈیلی روز کرتا ہوں تو لیکن یہ یہاں پر بیٹھنا چاہتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے آگئی ہے اب یہ اس کے اندر جائے گی وہ دیکھیں اندر چلی گی انڈے ان کے یہاں پر پڑے ہیں تو میں انڈے وہاں پر ہی راست دیتا ہوں وہ بیٹھ بھی گئی ہے تو مجھے ان کا بھی کچھ کرنا پڑے گا دوستو یہاں پر پانی بہت کٹھا ہو جاتا ہے اور یہ پانی بہت گندہ کر دیتے ہیں تو مجھے ان کا بھی کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر جو پانی وہ کھڑا نہ ہو تو یہ بیچاری تنگ ہوتی ہیں تو میں نے دوستو مرگی کو باندھا ہوا ہے رات کو باندھ دیا تھا کیونکہ دوستو یہ جو نئے چکس ہیں ہمارے حسیل والے ان کو یہ مارتی ہے اور ان کو یہاں پر بیٹھنے نہیں دیتی تو میں نے ان کو باندھ دیا ہے کہ دو تین دن ایسا رہے گا تو یہ پھر جو ہے نا یہ ایک دوسرے قیادی ہو جائیں گے تو یہ یہاں پر جھڑا نہیں کریں گے تو یہ پھر سکون سے رہیں گے تو میں پہلے صفائی کر دیتا ہوں ان کی اچھے سے اور جھڑو سے صفائی کرتا ہوں یہاں سے اور پانی صاف کرتا ہوں پھر ان کو دانہ ڈال دیتا ہوں تو دوستو بارش پھر سے شروع ہو چکی ہے اور جلد جلد ہماری جو کبوتر ہیں وہ دانہ پانی جگلیں تاکہ دوبارہ اندر چلے جائیں تو دوستو یہ میرے ہاتھ میں ہے کھمروں کا بچہ جو ہماری کبوتری نے نکالا تھا تو میں نے ان کے نیچے یہ انڈا رکھا ہوا تھا آپ کو پتا ہے دوستو تو اب یہ کیا ہو رہا ہے اب یہ ایسا ہو رہا ہے کہ دوستو تقریباً چار دن سے ان کو وہ فیڈ نہیں کروا رہی ہیں تو جیسے بچارہ اندر جاتا ہے تو اس کو مارتی ہیں تو پتا نہیں دوستو ایسا کیوں کر رہی ہیں شاید ان کو پتا چل چکا ہے کہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے یہ کسی اور کا ہے تو یہ اپنے بچے کو تو یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو بچہ یہ پاس بیٹھا ہے بلیک تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ماشاءاللہ بہت صحت مند ہیں اور اس کو اچھے سے فیڈ ابھی تک کروا رہے ہیں اور یہ جیسے بچارہ اندر جاتا ہے تو اس کو مارتے ہیں یہ دیکھیں اس کو فیڈ نہیں کرواتے یہ کبوتری ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں فیڈ بھی کروانی چاہیے اور دوستو یہ بچارہ بہت کمزور ہو چکا ہے تو میں دانہ کھلاتا تو ہوں لیکن یہ ویسے نہیں کھا پاتا جیسے جزاری سے بات ہے جو ماں باپ فیڈ کروا سکتے ہیں وہ ہم تو نہیں کروا سکتے لیکن جب میں کھمرے کو پاس میں نے بھی چھوڑا ہے تو وہ بھی مارنے لگ گئے تو بچارہ بہت زیادہ کمزور ہے تو کیا کر سکتے ہیں یہ کبوتر ہے یہ بچارہ کبھی کبھی یہ فیڈ کروا دیتا ہے لیکن ابھی بارش ہو رہی ہے اندر چلے گئے ہیں بعد میں دیکھتے ہیں ان کو تو میں نے دوستو دانہ بغیرہ ڈال دی ہے اور ترپال میں اوپر کر دیتا ہوں تاکہ بارش سے ہمارے دانے اور ہمارے جو کیج ہیں یہ نبی کی تو دوستو بارش بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے تو میں نے ترپال بھی لگا دی ہے تو اب ٹھیک ہے تو دوستو بارش تو باندھ ہو چکی ہے لیکن دوستو مجھے اس بیچارے کی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے اس کو یہ فیڈ نہیں کرواتے ہیں تو میں نے ابھی بھی دیکھا تھا وہ اپنے بچے کو فیڈ کروا رہے تھے لیکن اس کھمرے کے بچے کو نہیں کروا رہے تھے یہ بلکل خالی ہوا پڑا ہے اس کا بوٹا تو میں خود ہی ابھی اس کو فیڈ کرواتا ہوں یہ دیکھیں چلے کوئی بات نہیں میں اس کے لیے دوسری وہ بنی بنائی جو فیڈ ہوتی ہے وہ لے کر آوں گا اور اسے کھلاؤں گا لیکن فیلال تو دیکھتا ہوں ابھی دوبارہ یہ فیڈ کرواتے ہیں یہ نہیں کرواتے تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھتا ہوں پتہ چل جائے گا ایکٹیو تو ہے لیکن یہ ظاہر اسی بات ہے پیڑ خالی ہو تو کمجور تو ہو ہی جاتے ہیں بچے پرندی پھر ہے بھی وہ بچہ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ فیڈ کرواتا ہے یا نہیں ابھی باہر آنے دے کمکتر کو پھر دیکھتے ہیں تو ایک دوستو خوش خبری اور ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے جو اسٹیلینٹ ہوتے ہیں یہ دو پڑے ہیں یہ دوستو مٹکی کے اندر جو مادہ مٹکی کے اندر جا رہی ہے میں نے ابھی دیکھا ہے وہ اپنا جو گھر ہے وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے بنا رہی ہے کہ اس کے اندر میں انڈے دے سکتی ہوں یا نہیں یہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ پہلے اندر خود جا کر دیکھتے ہیں ایک دو دن اس کے بعد یہ بریڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جلد ہی بریڈ کرے گی کیونکہ اس میں وہ دیکھیں دوستو مٹکی کے اندر چلی گی آپ کو دیکھ رہی ہوگی وہ دیکھیں وہ دیکھیں دوستو تو اس کو اپنا انشاءاللہ یہ اب جلد ہی انڈے دے دے گی تو مجھے امید ہے کہ جلد ہنڈے دے گی کیونکہ پہلے تو یہ اندر ہی نہیں جاتی تھی لیکن اب یہ اندر جانا شروع ہو چکی ہے تو انشاءاللہ یہ جلد ہنڈے دے دے گی موسم بھی تقریباً ٹھیک ہے گرمی تھی تو یہ ایسا نہیں کرتے تھے لیکن اب انشاءاللہ یہ موسم بھی ٹھیک ہے ان کے لیے تو یہ جلد ہی بریڈ کرے گی اور ہمارا دوستو اصیل مرگا بھی اب بلکل بھی نہیں ڈرتا ہے اب ریلیکس ہو کے پھرتا رہتے ہیں تو دانے وغیرہ جو چوٹا رہتے ہیں اب ٹھیک ہے بچھا رہا تو میں اس کے لیے بھی دوستو آج کچھ نہ کچھ چیز لاؤں گا میں اسے تیار کروں گا انشاءاللہ بڑا مرگا بناوں گا لیکن دوستو لڑائی کے لیے نہیں بنانا ہم نے ہم نے صرف اپنے سیٹک کے لیے بنانا ہے تو صرف اور صرف میں اپنے سیٹک کے لیے سے تیار کروں گا تو دوستو یہ فیڈ تو نہیں کروا رہے نہ ہی یہ باہر آئے ہیں تو میں ان کے لیے جا کرنا کوئی اچھی سی فیڈ لے کر آتا ہوں جو اس بیچارے کو کرواؤں تاکہ یہ جلدی سے جلد بڑا ہو اور یہ خود دانے جو چگنے لگ جائے تو انشاءاللہ میں جلد لے کر آتا ہوں تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یار دوستو میں نے سوچا تھا کہ ہمارے کھمروں کا جو بچہ یہ بڑا ہو جائے گا تو میں ان کے ساتھ چھوڑ دوں گا لیکن دوستو وہ جو ہمارے کبوتر ہیں جنہوں نے ان کو پالا ہے نکالا انڈے سے تو وہ دوستو فیڈ ہی نہیں کروا رہے ہیں ان کو تو یہ بہت پریشانی میں نے دیکھا ہے رات کو دیکھا تھا تو وہ بہت زیادہ بیچارہ کمزور ہوا پڑا تھا تو مجھے پریشانی لگی ہوئی ہے کہ یہ بیچارہ ماری نہ جائے ہمارے پہلے بھی کبوتر نہ کھانے کی وجہ سے دو کبوتر ہمارے مرے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ ایسا ہو تو انشاءاللہ میں فیڈ دے کر آتا ہوں تو دوستو دعاوں میں یاد رکھنا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ